اسلام علیکم دوستو سمیر شابان اور شاہد نے بھیجی چلتے ہیں ان کی سٹوریز انہی کی زبانی سنتے ہیں سٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے آس پاس حسار بھاندھ لیں کیونکہ سنا ہے جب انہیں مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے انٹرسٹ سے آپ کے قریب آ جاتی اور اپنی باتیں سننے لگتی تو آپ کو ڈر نہ لگے آیت الکرسی پڑھ لیں چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف اسلام علیکم دان بھائی کیسے آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام توسیق ہے سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ہم لوگ سن دو ہزار پانچ میں اسلام آباد سے آکے ایک ٹیکسلا ایری آتا ہے وہ ٹیکسلا کے بالکل ساتھ ایک واہ کینٹ جگہ ہے اس کے پاس واہ ریلوے سٹیشن آتا ہے اس ریلوے سٹیشن کے ساتھ ہی ریلوے کے بہت ہی پرانے کوارٹر بنے ہوئے ہیں وہ تقریباً اسی نوے سال پرانے ہیں ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ برانے زمانے کے پتھروں سے بنے ہوئے اور وہ ایک لائن میں بنے ہوئے وہ تقریباً آٹھ سے نو کوارٹر ہے ان کا سٹیکچر کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ زمین سے انٹرنس ہے گیٹ نہیں ہے ساری دیوار ٹوٹی ہوئی ہے تو جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو سامنے ایک کمرہ ہے اس کے اندر ایک کڑکی ہے مطلب آپ بیک سائٹ سے بھی اندر آ سکتے ہیں اور فرنڈ سے بھی اور اندر دیواروں کے ساتھ گھاس وغیرہ اگا ہوا ہے اب سین ہی ہوا کہ ہمارا جو گھر تھا وہ ان کوارٹرز کے بالکل سامنے تھا سو ڈیڑھ سو میٹر کا فاصلہ تھا روڈ تھا اور روڈ کے اوپر ہمارے گھر تھے ان کوارٹر کے بیک سائٹ پر بھی صرف اور صرف جنگل ہے اور رائٹ سائٹ پر بھی پرانے زمانے کا ایک راستہ بنا ہوا تھا پیدل گزرنے کا رات کے ٹائم وہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا اور نہ ہی وہاں کوئی گھومتا ہے تو دوہزار پانچ کی بات ہے ہم سارے دوست وہاں پر کھیل رہے تھے وہاں کافی لوگوں نے کہا بھی تھا جو وہاں پر ریلوے کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہ بات کی کہ آپ لوگ یہاں پر ذرا احتیاط کیا کرو یہاں پر رات کے ٹائم جگہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سن دوہزار پانچ میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم لوگ رات کو وہاں پر سارے چھپن چھپائی کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے میں اور میرا ایک دوست بلتی سے ایک کوارٹر کے اندر چلے گا بیک سائٹ کی کھڑکی سے تاکہ دوست ہمیں ڈھونڈ نہ پائیں جبکہ کوارٹر کے پاس جو گراؤن تھا ہم وہ چھوڑ کر سارے کوارٹر کے پاس چلے گا ہم نے سوچا تھا کہ میرے دوست نے اندر چھلانگ ماری اور میں نے بھی اس کے پیچھے جم کر دی جب ہم لوگوں نے اندر جم کیا تھا کمرے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی تو ہم دونوں ایک سائٹ پر کھڑے ہو گئے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوارٹر کے اندر ایک جو چھوٹا سا ہال ٹائپ بنا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بلیک رنگ کی بوڑی عورت کا شیڈو ایک کونے سے چلتا ہوا دوسرے کونے میں گیا جب ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی تو ہم لوگ اپنی جگہ پر جام ہو گئے اور ساتھ ہی بلکل ہمارے سامنے اس کمرے کے اندر ایک دم سے آگ لگ گئے اور وہ آگ بلکل ایک کارنر پر لگی تو جیسے ہی ہم نے دیکھا ہم نے بیک سائٹ سے بھاگنے کی کوشش کی تو باہر ہمیں شور محسوس ہوا تو ہم دوسری سائٹ پر بھاگے ہمیں لگا کہ بیک سائٹ پر خطرہ ہے تو ہم فرنڈ سائٹ سے بھاگتے ہیں جب ہم لوگ فرنڈ سائٹ پر گئے تو وہ عورت ایک کونے میں کھڑی ہو کر ستل ہمیں دیکھ رہی تھی جب ہم نے اسے دیکھا تو ہم بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا سین ہے تو ہم لوگ نے جلدی سے وہاں سے جم کی اور باہر نکل گئے جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلے تو ہماری ٹانگیں جواب دے گئیں اور ہم لوگ رونے لگ پڑے ظاہرہ ہے اس ٹائم ہم کافی چھوٹے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی ہم کافی گھبرا گئے اور اس کے بعد ہمارے سارے دوست آئے انہیں نے ہم سے پوچھا نہ ہم کچھ بول پا رہے تھے اور نہ ہی انہیں بتا پا رہے تھے اس کے بعد مجھے کافی تیز بخار ہو گیا اس کا بلیک رنگ کا چہرہ تھا اور اس کے چہرے پر پھون کے داغ ہی داغ تھے جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا تو ہم لوگ دب سے گھبرایا ہوئے تھے میں نے یہ بات گھر میں والدہ کو بتائی تو والدہ نے والد صاحب سے بات کی اور پھر والد صاحب نے ہمارے آس پاس کے جتنے بھی دکاندار تھے ان سب کو بتایا کہ یہاں پر یہ مسئلے آ رہے ہیں اور پھر ایک مہینے تک کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے اور تقریبا ایک ماہ کے بعد ایسا ہوتا ہے ہمارا گھر روڈ پر بلکل کارنر والا تھا اور ہمارے گھر سے آ کے ہی عبادی سٹارٹ ہو رہی تھی کیونکہ ہمارا گھر بلکل کارنر پر تھا تو رات کے وقت ہمیں روڈ پر ہر چیز کلر نظر آتی تھی تو اسی روڈ کے اوپر ایک بہت ہی پرانا درخت تھا تقریباً سو سال پرانا وہ درخت آج بھی ہے تو ہمیں اس درخت کے پاس رات کے ٹائم کسی کے رونے کی آواز آئی کسی لڑکی کی وہ آواز ہمیں ساری رات آتی رہی جب اگلے دن وہ رونے کی آواز آئی تو گھر کے جتنے بھی بڑے تھے وہ سب باہر آ گئے یہ دیکھنے کے لئے کہ آواز کیوں آ رہی ہے میں نے بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ باہر نکل کے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہاں پر ایک بلیک رنگ کا شیڈو ایک طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی میرے والد صاحب میرے چاچو میرے تایا اببو آئے اور آہستہ آہستہ اس کے قریب جانے لگے تو وہ شیڈو غائب ہو گیا جب غائب ہو گیا سب نے یہی ڈسکس کیا کہ چلو اب چلا گیا ہے اب واپس چلتے ہیں صبح بات کریں گے مولانا صاحب سے تو جیسی وہ سب واپس آنے کے لئے پلٹے اس سے اگلے درخت کے پاس اس کے رونے کی آواز آنے لگی اور پھر ہی آئے دن کا معمول بن گیا پھر وہاں پر ہمارے ایک پیر صاحب تھے تو گھر والوں نے ان کو بلائیا اور انہیں یہ ساری بات بتائیں انہوں نے وہاں پر اپنے کسی مرید وغیرہ کو بھیجا کچھ پانی اور تعویز وغیرہ دے کر جو انہوں نے وہاں درختوں کے ساتھ باندھی ہے اور اس کے بعد وہاں پر معاملات کافی کم ہو گئے جبکہ کوارٹر میں یہ معاملات چلتے رہے تو اکثرات کے ٹائم میری خالہ کے پاس ایک بچی پڑھنے آتی تھی تو ایک دفعہ اس کو اکیلے واپس جاتے ہوئے ان کوارٹر کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی نے اس کو تھپڑ مارا پوری پانچ انگلیوں کا نشان اس کے گردن پر پڑ گیا تھا ہر بندے نے وہ نشان دیکھا تھا اور دو دن کے بعد وہ خود ہی غائب ہو گیا تو پھر وہاں پر مولانا صاحب کو یہ ساری بات بتائی گئی انہوں نے وہاں پر پانی وغیرہ پھینکا اور پڑھائی وغیرہ کی وہاں پر ریلوے والوں کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے وہاں پر گیٹ وغیرہ لگوا کر ان کو لاک کر دیا اور جو زیادہ خستہ حال تھی ان کو توڑ بھوڑ دیا اور وہاں پر بلکل اوپن گراؤنڈ کر دیا تھا یہ ایسے معاملات تھے جو بلکل حقیقت تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا اور جس عورت کو میں نے کوارٹر میں دیکھا تھا چڑھائل کو میرے والی صاحب نے بھی خود دیکھا تھا اور یہ ہوا اس طرح سے تھا کہ میرے والی صاحب گورنمنٹ اپلائے تھے اور رات کے ٹائم جب اکثر کام زیادہ ہوتا تھا تو وہ واپس گھر لیٹ آتے تھے تو جب میرے والی صاحب وہاں سے نکلے ان کے پاس سائیکل تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سمانے میں لوگ اتنی گاڑیاں نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ بجٹ سے باہر ہوتی تھی اور موٹسائیکل بھی کافی مہنگے ہوتے تھے تو میرے والی صاحب سائیکل پر واپس آ رہے تھے رات کے دو ڈھائی کا ٹائم تھا تو ہوتا یہ ہے کہ میرے والی صاحب روڈ پر آ رہے تھے جو بالکل فیکٹری کے ساتھ ہے وہ روڈ رات کے ٹائم کافی زنسان ہوتا ہے رات کے ٹائم وہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا تھا تو میرے والی صاحب دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک بوڑی سی خاتون کھڑی ہے تو میرے والی صاحب نے سائیکل روک دی اور ان سے پوچھا کہ ہاں جی اممہ جی آپ نے کہا جانا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تھوڑا آ کے جانا ہے اگر تم مجھے وہاں تک اتار دو تو والی صاحب نے ان کو سائیکل پر بٹھا لیا چلو ہیار بوڑی خاتون کوئی بات نہیں تو میرے والی صاحب نے انہیں سائیکل پر بٹھایا تو تھوڑا چلنے کے بعد سائیکل بہت زیادہ بھاری ہو گئی اور جب سائیکل بھاری ہوئی تو میرے والی صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چڑائل تھی تو جیسی ہی میرے والی صاحب کی نظر پیچھے روٹ پر پڑی جہاں سے وہ آ رہے تھے تو وہیں چڑائل پیچھے اندھیرے میں کھڑی ہو کر میرے والی صاحب کو دیکھ رہی تھی اور میرے والی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس کی شکل اتنی خوفناک تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر پون ہی خون ہو اور وہ بالکل کالی سیاہ تھی اس کے پاؤں بھی مڑے ہوئے تھے اس کی ہائٹ زیادہ بڑی نہیں تھی وہ زیادہ زیادہ پانچ فٹ یا اس سے تھوڑی زیادہ ہو گئی جب میرے والی صاحب نے چیز دیکھی تو اس نے میرے والی صاحب کو یہ کلیرلی بولا تم آج میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکو گے اور یہ بول کر وہ میرے والی صاحب کے پیچھے چل پڑی اس کے چلنے کی سپیڈ اتہائی سلو تھی جب وہ چلتی تھی تو لیفٹ رائٹ لڑ کھڑاتی تھی میرے والی صاحب نے سائیکل بہت تیز چلانا سٹارٹ کر دی تو تھوڑا آگے آنے کے بعد میرے والی صاحب چونکہ صورتیں وغیرہ پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک یامہ موٹر سائیکل آ رہا تھا میرے والی صاحب نے انہیں اشارہ دیا اور ان کو روگ لیا اور انہیں یہ سارا ماجرہ بتایا کہ میرے ساتھ ہی باقیہ ہوا ہے آپ لوگ مہربانی کر کے میرے ساتھ چل کے مجھے آگے تک چھوڑ دیں میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پھنچائے تو وہ میرے والی صاحب کے ساتھ ساتھ آئے اور جیسے ہی میرے والی گھر کے پاس پہنچے تو انہوں نے بائی گھمایا اور واپس چلے گئے اور میرے والی صاحب گھر آ گئے وہ جیسے ہی گھر آئے دو دن تک انہیں ایسا بخار چڑھا کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تو وہ یہ واقعہ سب بھائیوں کو سنا رہے تھے تو تب ہم نے ان کی زبان سے ہی پورا واقعہ سنا پھر چڑھل نے وہاں پر کافی ٹائم گزارا ہے اور کافی لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے کافی لوگ ایسے تھے جو اسے دیکھ کر ہی گھور آ گئے اور بائیٹ سے گر گئے کسی کو سائیکل سے گرا دیا اس نے کسی کو تھپڑ مار دیا اور پھر جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے پیر صاحب کو بتایا اور وہاں پر قرآن خوانی اور دعائیں وغیرہ کی گئیں اس کے بعد یہ چیزیں وہاں سے کافی کم ہو گئیں اور جن کوارٹر میں ان کا بسیرہ تھا ان کو توڑ پھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد آج تک کسی نے دوبارہ اس کو وہاں پر نہیں دیکھا میرا نام سمیر ہے اور میں کراچی کی سفورہ گوڑ میں رہتا ہوں میرے کہانی ایک اسپتال سے مطلق ہے جو میرے گھر سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میں اس کا نام یہاں ظاہر نہیں کر سکتا میں وہاں بطور یونٹس اپسنس کام کرتا تھا یہ بات تقریباً دوہزار گیارہ کی ہے وہ اسپتال کچھ وقت پہلے ہی تعمیر ہوا تھا اس اسپتال کے بارے میں کچھ باتیں سن رکھی تھی کہ وہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں لیکن جب میں نے خود تجربہ کیا تو سمجھ آیا کہ کچھ نہ کچھ تو یہاں ضرور ہے ایک بار میں نائٹ ڈیوٹی پہ تھا آپ کے تو پتا ہوگا کہ اسپتالوں میں زیادہ تر شعبوں کی ڈیوٹی روٹیشنل ہوتی ہے میری نائٹ شفت چل رہی تھی میں بریک کے دوران اپنے دوست کے پاس کے جو دوسرے یونٹ میں کام کرتا تھا اور وہ بھی یونٹ ریسپشنس تھا اسپتال دو فلورز پر مشتمل تھا میرا یونٹ فرس فلور پر تھا اور اس کا یونٹ گراؤنڈ فلور پر اور دوسرا فلور زیر تعمیر تھا اچھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وارڈ میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ریسپشن ہے پھر آگے جا کر بائیں جانب جنرل وارڈ آتا ہے اور اس کے بعد سیمی پرائیوٹ اور پرائیوٹ رومز ہوتے ہیں پرائیوٹ رومز کے سامنے آپریشن تھیٹر بنے ہوئے تھے جو اور رات میں اکثر بند ہوتے تھے کیونکہ رات کے وقت اتنے زیادہ آپریشنز نہیں ہوتے تھے اب ہوا یوں کہ ہم آپس میں باتیں ہیں اور ہسی مزاق کر رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی جیسے کوئی درد میں مبتلا ہو کر بلا رہا ہوں میں نے اپنے دوست سے کہا کہ شاید کوئی مریض بلا رہا ہے اس نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں لیکن جب اس نے ہر جگہ سے معلوم کیا تو کسی بھی مریض یا اٹینڈنر نے نہیں بلایا تھا ہم پھر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے لیکن اس بار دوبارہ وہی آواز آئی جیسے کوئی غصے میں بلا رہا ہوں میں نے اپنے دوست سے کہا کہ شاید یہ آواز پرائیویٹ روم کی طرف سے آ رہی ہے اس وقت میرے دوست کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ اور معاملات ہیں اس نے کہا یہ ناممکن ہے میں نے اسے پوچھا کیوں اس نے کہا کہ سیمی اور پرائیویٹ رومز میں کوئی بھی مریض نہیں ہے اور وہ رومز لوگٹ ہیں پھر اس نے مجھے کہا کہ تم اسے نظر انداز کرو میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ چھوڑو اس بات کو لیکن میرے اسرار پر اس نے بتایا کہ ایسی آوازیں میں ایک سر اپنی نائٹ ڈیوٹی کے دوران سنتا ہوں جیسے کوئی شاید درد میں یا غصے میں بلا رہا ہوں لیکن میں زیادہ توجہ نہیں دیتا اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہوں پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ آوازیں پہلی بار نہیں آئیں پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے ایک رات جہاں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ ہیڈ ڈاؤن کیے بیٹھی تھی تو اچانک اسے زوردار تھپڑ لگا جب اس نے فوراں سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا پھر جب صبح اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اس وارڈ میں لگے کیمرے چیک کیے گئے تو اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ریکارڈ تھا لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کس نے کیا اس کے بعد اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی اور وہ خوف کے مارے ہواں سے کام چھوڑ کر گئی تو یہ تھی میری کہانی امید ہے آپ کی لسنرز کو پسند آئے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میری یہ کہانی اپنے شو میں ضرور شامل کریں گے بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شہر کی پڑھیں ایک اور سٹوری کی طرف امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے میرا نام حسن شاہ ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں میں آپ کی سٹوری پچھلے پانچ مہینوں سے سن رہا ہوں تو سوچا آپ سے اپنی ایک سٹوری شیئر کروں ویسے تو میرے ساتھ زندگی میں بہت سارے واقعات ہو چکے لیکن یہ سب سے خوفناک ہے جس نے مجھے بہت بری طرح ٹرہ دیا تھا تو یہ بات ان دنوں کی ہے کہ جب میں عید کی چھٹیوں پر اپنے گاؤں گیا ہوا تھا ہمارا گاؤں پنجاب کے شہر مزفرگڑ کے قریب ہے گاؤں میں اپنی نانا نانی سے ملنے گیا تو وہاں جا کر اپنے کچھ دوستوں سے بھی ملاقات کی گھومنے کا پروگرام بنایا اور ہم لوگ گھومنے نکل گئے ہم لوگوں نے ایک ہوتل بک کیا اور وہاں پہ رات گزارنے کا سوچا تو ہوتل کے منیجر نے ہم لوگ کو روم دیا اور ہم لوگ وہاں جا کے فریش ہوئے سردی کافی زیادہ تھی سردیوں کا موسم تھا اور دھون پی تھی تو رات کو جب ہم سونے لگے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ واشروم میں کوئی نہا رہا یا پھر کوئی زور زور سے پانی گرا رہا پھر میں نے سوچا کہ یار کوئی دوست ہوگا لیکن جب آواز کافی دیر تک آتی رہی تو میں نے اٹھ کر دیکھنے کا فیصلہ کیا جب میں واشروم کے اندر گیا وہاں کوئی نہیں تھا میں ایک دم ڈر گیا کہ ابھی تو پانی کے آواز آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نہا رہا ہے لیکن اب تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا میں جا کر سو گیا تھوڑی دیر گزریے میری آنکھ لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے اوپر کھڑا ہے مجھے دیکھ رہا ہے میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا میں نے بہت کوشش کرنے کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں تو بھائی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئیں میرے سامنے کا عورت کھڑی تھی جس نے سفید کلر کے کپڑے پہن رکھے تھے اور مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے ہس رہی تھی اس کی سمائل کافی ڈھونی تھی کمرے میں کافی اندھیرہ تھا تو میں نے اپنے ایک دوست کو جلدی جلدی جا کے اٹھایا اور اسے کہا یار اٹھو جلدی جب میں اس کو وہ عورت دکھانے لگا وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی مہران ہوا کہ بھی تو یہاں تھی لیکن ابھی کہاں چلی گئی میرے دوست نے کہا کہ یار کیوں نیند خراب کر رہے ہو جا کر سو جاؤ کچھ نہیں ہے میری نیند تو بالکل اڑ چکی تھی میں جا کر صرف اپنے پستر پر بیٹھ گیا کچھ دیر گزری تو مجھے پھر سے کسی عورت کی ہسنے کی آواز آنے لگی وہ آواز کھڑکی کی طرف سے آ رہی تھی تو جب میں نے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ عورت ہمارے کمرے کے سامنے جو درکت ہے اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہس رہی ہے میں نے اپنے دوست کو اٹھایا اور اس کو یہ سب دکھایا تو وہ بھی کافی زیادہ ڈر گیا میرے ساتھ دو دوست اور تھے وہ بھی اٹھ کر آئے اور انہوں نے بھی یہ سب دیکھا تو وہ بھی کافی زیادہ ڈر گئے ہم لوگ نے گل میں دعائیں جو بھی ہمیں آتا تھا ہم پڑھنے لگے جیسے دیسے کر کے ہم نے وہ رات گزاری اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل گئے تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی سٹوری اسے اپنے پرگرام میں ضرور شامل کیجئے گا بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی بڑھتے ہیں کو اور سٹوری ہی طرف میرا نام شبان ہے اور میں فیصلہ بہت سے ہوں ہم نے تقریباً تین سال پہلے اپنے گھر کا اوپری حصہ بنانا شروع کیا کیونکہ ہمارا گھر سنگل پورشن تھا ہم جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں نیچے والے حصے میں چچا رہتے ہیں جب ہم نے اوپر کا حصہ بنایا تو وہ مکمل نہیں تھا اس لئے وہ ایک سال تک خالی پڑا رہا اور کوئی اوپر نہیں جاتا تھا آہستہ آہستہ ہم نے پورشن مکمل کیا اور اوپر شفٹ ہو گئے شفٹ ہونے کے بعد ہم بہت خوش تھے اور کوئی عجیب یا غیر معمولی چیز ہمیں محسوس نہیں ہوئی تھی لیکن شفٹ ہونے کے تقریباً دو یا تین ہفتے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہم سب کو بہت زیادہ خوف صدا کر دیا ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والدین باہر گئے ہوئے تھے اور میرا چھوٹا بھائی اپنے دوست کے ساتھ باہر تھا میں اور میری دو چھوٹی بہنیں اوپر موجود تھی میں موبائل استعمال کر رہا تھا اور وہ دونوں اپنی پڑھائی کر رہی تھی میری ایک بہن واشروم گئی اور چونکہ ہمارا کچن کھلا ہوا ہے جب وہ واشروم سے باہر آئی تو کمرے میں آنے سے پہلے اس نے کچن میں برتنوں کی آواز سنی وہ وچپن سے ہی بہت زیادہ ڈرتی ہے اس لئے وہ خوف زدہ ہو کر میرے پاس آ گئی اور بتایا کہ اسے ایسا لگا کہ کچن میں کوئی موجود ہے میں نے جا کر کچن چیک کیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا میں نے اسے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے تمہیں وہم ہوا ہوگا وہ دوبارہ اپنی پڑھائی میں لگ گئی لیکن تھوڑی دیر بعد ہمیں اوپر چھت سے آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بھاری قدموں کے ساتھ چل رہا ہوں ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جا کر اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہم تینوں اوپر جا رہے تھے اور میری بہن موبائل سے ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی میں ایک چھڑی لے کر آگے جا رہا تھا جب میں تھوڑا اوپر گیا تو اچانک سامنے والے کمرے سے ایک گلاس ہوا میں اڑھ کر زور سے دوسری دیوار پر جا لگا سان بھائی آپ یقین کریں کہ ہم فورا نیچے کی طرف گئے ہماری چپلیں اوپر ہی رہ گئیں ہم نے نیچے جا کر چچا کو ساری بات بتائیں چچا ہمارے ساتھ اوپر گئے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا چچا کو ہماری بات پر یقین نہیں آیا لیکن خوش قسمتی سے وہ چیز ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی تھی جب ہم نے انہیں ویڈیو دکھائی تو انہوں نے بھی وہ سب کچھ دیکھا جب ہمارے والدین واپس آئے تو ہم نے انہیں بھی سب کچھ بتایا اور ویڈیو دکھائی انہیں ہماری بات پر یقینہ آ گیا میں وہ ویڈیو لازمی شیئر کرتا لیکن میرا موبائل ریسیٹ ہو گیا تھا اور ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد شروع سے نمازی ہیں انہوں نے کچھ وضائف پڑھے تو کچھ دن تک سب ٹھیک رہا ایک ماہ بعد میں کالیج سے واپس آیا اور کھانا کھا کر نماز پڑھ کر تین بجے تک سو گیا میں اوپروالے کمرے میں سویا ہوا تھا اچانک میری آنکھ شام سات بجے کے قریب کھلی اس وقت لائٹس بند تھیں اور اوپر کوئی بھی نہیں تھا میں بسٹر پر لیٹا ہوا تھا اور دروازے کے قریب کچھ محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا میں وہیں لیٹا ہوا دیکھتا رہا کہ دروازے کے پاس کوئی چیز آ رہا ہے میری سانس رک گئی میں وہیں لیٹا رہا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا جیسے ہی وہ چیز دروازے سے باہر نکلی میں فوراں نیچے بھاگا نیچے جا کر دیکھا تو میرے والدین باہر گئے ہوئے تھے میرے انہیں بتایا تو انہوں نے تسلی تھی لیکن مجھے دو تین دن تک نین نہیں آئی کچھ دن بعد میں اور میرا بھائی رات کے ایک بجے آپ کی کہانی سن رہے تھے کمرے میں بیٹھے ہم کہانی سن رہے تھے کہ اچانک ہمیں باہر سے قدموں کی آوازیں آنے لگیں ہم نے کہا کہ شاید کوئی ہوگا جیسے ماں یا والد ہوں گے لیکن جب اٹھ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا لائٹ بند تھی ہر جگہ خاموشی تھی ہم واپس آ کر لیٹ گئے اور کہانی سننے لگے تھوڑی دیر بعد دوبارہ اوپر سے بچوں کے کھیلنے کی آواز آنے لگی جیسے بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں یہ سب کچھ حد سے زیادہ ہو گیا تھا میں اٹھ کر والد کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ بھی جاگ رہے تھے اور وہ بھی یہ آوازیں سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ کل میں اس کا کچھ کرتا ہوں تم جا کر سو جاؤ میں اور میرا بھائی خاموشی سے جا کر لیٹ گئے لیکن ہمیں نین نہیں آئی اگلے دن رات کے وقت میں اور میرا بھائی گھر کے باہر کھڑے بات کر رہے تھے میرے چھوٹے بھائی کو لگا کہ کوئی ہمیں چھت سے دیکھ رہا ہے اس نے اوپر دیکھا تو تین چار لوگ جن کی آنکھیں سرخ تھیں ہمیں بھور رہے تھے میں نے بھی دیکھا تو مجھے بھی وہی نظر آئے اس رات ہم اوپر نہیں گئے دیچے والے حصے میں ہی سوئے اگلے دن والد نے وضائف اور دم وغیرہ کیا اور اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن آج بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور شد پر کوئی چیز موجود ہے تو ادنان بھائی یہ تھی کہانی امید کرتا ہوں آپ کو بسند آئی ہوگی پڑھیں ایک اور سٹوری کی طرف میرا نام شاہد ہے اور میں کشمیر سے ہوں یہ پانچ سال پہلے کی بات ہے میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں اور ساتھ میں سٹوڈنٹ بھی ہوں میرے گراجیشن چل رہی ہے مسیلنگر کے قریب گلنبرگ میں ایک ہوتل میں کام کرنے کے لئے گیا تھا وہاں ایک ہوتل تھا جس کی تزین و آرائش ہو رہی تھی دراصل وہ ہوتل کچھ مہینے پہلے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہی جل گیا تھا اور جتنی پہ ہوتل کا فرنیچر بستر وغیرہ تھا وہ سب جل گئے تھے تو لوگ وہاں موجود تھے انہیں بچا لیا گیا تھا ہم آٹھ لڑکے کام کے لئے وہاں گئے تاکہ پوٹل کی مرمت کا کام کریں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا ہم نے ایک کمرہ تیار کیا اور دوسرے کمرے کی تیاری شروع کر دی جب رات کا وقت آیا تو ہم سونے چلے گئے سب لڑکے ایک ہی کمرے میں سوتے تھے کمرہ کافی بڑا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا رات کے درمیان مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاؤں کو کھینچ رہا ہے میں فوراں جاگ گیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا میں نے سوچا کہ میرے ساتھی میرے ساتھ مزاق کر رہے ہوں گے لیکن جب دوبارہ سونے کے لئے لیٹا تو ایک دوسرے لڑکے نے چیخ ماری اور کہا تم لوگ پاگل ہو یہ میرے پاؤں کون کھینچ رہا مزاق مت کرو نیند آ رہی ہے لیکن ہم میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا تھا ہم سب ڈر گئے میں نے ہوتل کے منیجر کو فان کیا اور بتایا کہ ہم اس کمرے میں کوئی چیز تنگ کر رہی ہے اس نے جواب دیا کہ تم لوگ سوچاؤ رات ہو گئی ہے صبح بات کرتے ہیں اور تمہیں کمرہ تبدیل کر دیں گے ہم نے سوچا کہ جیسے تیسے کر کے یہ رات گزار لیں ہم سب نے کمبل اپنے سروں کے اوپر اور پاؤں کے نیچے رکھ کر سونے کی کوشش کی لیکن وہ چیز ہمارے بستر کو اٹھانے اور نیچے پھیکنے لگی بہرحال ہم سب نے بسم اللہ اور کلمہ پڑھا تو وہ چیز رکھ سی گئی اور ہم بھی سو گئے صبح ہم نے مینجر سے بات کی اور کمرہ تبدیل کروایا پھر دوبارہ اپنا کام شروع کیا شام کو جب ہم سونے کے لئے گئے تو سب ٹھیک تھا اس کمرے میں ہمیں کچھ خوف نہیں تھا اور ہم سب سو گئے ہمارے ایک ساتھی کو رات کے ایک بجے واش روم جانے کی ضرورت پیش آئے واش روم کمرے کے باہر ہی لابی میں تھا کیونکہ ابھی کنسٹرکشن کا کام جاری تھا ہم سب سوئے ہوئے تھے کہ اچانک آواز آئی بچاؤ بچاؤ ہم سب جا گئے اور ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا ہوا ہے ہم فوراں باہر نکلے تو دیکھا کہ ہمارا ساتھی لابی میں ہی بھی ہوش پڑا تھا جب اسے ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ جب میں واش روم کے لئے جا رہا تھا تو اچانک ایک سیاہ سایا میرے سامنے آ گیا میں نے جب چیخ ماری تو اس نے مجھے کھینچا اور میرے پاؤں کو گھسیٹا پھر میں بے ہوش ہو گیا اور مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا ہم سب بہت ڈر گئے تھے اور ہم نے ہوتل کے مالک سے حساب کتاب کیا وہ وہاں سے نکل گیا اس کے بعد ہم نے کبھی ہوتل میں کام نہیں کیا جب ہم نے مقامی لوگوں سے اس ہوتل کے بارے میں پوچھا تو سب نے کہا کہ وہاں آگ لگی تھی اور اس میں ایک چھبیس سال کی لڑکی بھی تھی جو اس کمرے میں بند ہو گئی تھی یہ ایک سچی کہانی اور میں امید کرتا ہوں آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی اسلام علیکم بہدان بھائی کیسے ہیں میں آپ سے سٹوری شیئر کرنا چاہتا تھا اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا میں پچھلے چار سال سے دوبئی میں بائیک رائٹ کا کام کر رہا ہوں میری شفت دوبہر ایک بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک ہوتی ہے لیکن میں اور ٹائم کرتا ہوں کبھی چودہ گھنٹے کبھی پندرہ گھنٹے اور رات کے تین چار بجے تک واپس آتا ہوں تو ایک دفعہ مجھے آرڈر آتا ہے تو گریبن دس کلومیٹر دور مجھے وہ آرڈر ڈلیور کرنا تھا وہ علاقہ مردف کلاتا ہے وہاں پر سائر لوکل شیخوں کے ولاز ہیں تو جب میں وہاں پہنچا اور میں نے آرڈر دیا تو میں ابھی آرڈر دے کر وہاں کھڑا ہی تھا بتاتا چلوں کہ وہاں پر آورسائٹس بہت کم ہیں تو اس ولاز کے پاس ایک بہت بڑا خالی میدان تھا وہاں پر کافی زیادہ جھوپڑیاں وغیرہ تھی جبکہ میں نے اپنا بائیک بھی وہی سائٹ پر لگایا ہوا تھا میں کافی تھک گیا تھا تو میں نے کہا کہ میں پانی پھی لیتا ہوں اس کے بعد میں نے پانی پھیا اس کے بعد میں نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے ایک دوست کو کال کرنے لگا میں دس پندرہ منٹ سے بات کرتا رہا سب کچھ ٹھیک تھا یہاں پر جو بائیک ہوتی ہیں وہ ون ففٹی یا ون سکسٹی ہوتی ہیں تو جب تک اسے چابی لگا کر آن نہیں کرو گے تو اس کا کوئی بھی انڈیکیٹر وغیرہ نہیں جلے گا اس بائیک کی چابی میرے ہاتھ میں ہی تھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے آگے اور پیچھے کے انڈیکیٹر جل رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے میرے ساتھ بائیک بالکل نیو ہے ابھی صرف ایک ہی ویک ہوا ہے مجھے اس سے لیے ہوئے بہت حیران ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر میں نے اس بات کو اگنور کیا اور میں بات کرنے میں ہی مصروف رہا اس کے بعد میں بائیک پر آ کر بیٹھا میں اپنا ہیلمٹ سائیڈ والے میرر کے اوپر رکھ کر گیا تھا تو جب میں نے ہیلمٹ دیکھا تو وہاں پر ہیلمٹ نہیں تھا جب میں نے ہیلمٹ ڈھونڈا تو مجھے وہ پاس والی جھاڑیوں میں پڑا ہوا ملا جو کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد مجھے نظر آیا میں بہت حیران پریشان بھی ہوا اور ڈرہ بھی سئی کہ میرا ہیلمٹ وہاں پر کیسے جا سکتا ہے پھر میں نے وہاں سے اپنا ہیلمٹ اٹھایا اور جانے لگا بساری باتیں میرے دماغ میں چل رہی تھی ابھی میں نے آدھا راستہ ہی دائے کیا تھا یہ باتیں مجھے کافی پریشان کر رہی تھی اس کے بعد میں سی تھا اپنے روم پر آیا سب سوئے ہوئے تھے تو وہ چار رومز کا ایک اپارٹمنٹ ہے ایک روم ہمارا ہے جبکہ باقی تین رومز دوسرے کے ہیں بیچ میں کچینہ اور کچین کا دروازہ سائٹ پر ہے ابھی میں آ کر بیٹھا ہی تھا میں کچین کے دروازے کے ساتھ بیٹھا تھا اور اپنے چوز اتارا تھا اس ٹائم باہر کوئی ہوا وغیرہ بھی نہیں چل رہی تھی ابھی میں نے ایک چوز اتارا ہی ہے اور دوسرا اتار رہا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں یہ کچین کا دروازہ خود بخود کھل رہا ہے اور خود بخود بند ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پھر میں اندر جا کر دیکھتا ہوں تو کچین میں ونڈو بھی بند تھی کہ دیکھ کر میں کافی زیادہ ڈر گیا میں نے جلدی سے اپنے شوز اتارے اور اپنے بیٹ پر جا کر سو گیا نین تو نہیں آ رہی تھی لیکن میں آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا کیونکہ صبح میں نے کام پر جانا تھا ہم صرف چار پانچ گھنٹے ہی سو گئے ہیں اس کے بعد میں صبح اٹھا اٹھ کر تیاری کیا اور کام پر چلا گیا ابھی میری حالت بہت خراب ہے مجھے سترہ سٹیچیز آئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آئے ہیں رات کو میرے ساتھ یہ سین ہوا میں نے اپنے پانچ آرڈر کمپلیٹ کی اور اپنا اچھٹا آرڈر دینے جا رہا تھا ساڑھے چار پانچ بجے کا ٹائم تھا سنگل روڈ ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے آس پاس کوئی ہے پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور ان ساری باتوں کو اگنور کیا یاد رکھیں کہ روڈ بالکل خالی ہے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے میری بائیک بھی نیو ہے کہ چلتے چلتے اچانک میری بائیک کا ہینڈل مڑ گیا میں اڑ کر روڈ کے دوسری طرف گرا میرا ہیلمٹ فل ٹائٹ تھا اور میری سپیڈ بھی زیادہ نہیں تھی پچاس یا ساٹھ کی سپیڈ تھی جبکہ ہم سو ایک سو بیس کی سپیڈ میں چلاتے ہیں پھر جب میں دوسری سائٹ پر گرا تو نیچے والے بونٹ اور ٹھوڑی پر مجھے ستنہ سٹچیز آئے میں ابھی تک بیڈ ڈریس پر ہی ہوں میری پوری ٹانگ پر خراشے ہیں مجھ سے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں تھا میں بھی ہوش ہو گیا اور پھر پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد وہاں ایک گاڑی والا آیا اس نے آ کر میرے چہر پر پانی وغیرہ ڈالا اور مجھے ہوش میں لے کر آیا اس نے مجھے بتایا کہ جب تم گرے ہوئے تھے تو تمہارے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ کدھر ہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ کون تھا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور مجھے سٹیچز وغیرہ لگے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میری بائی کو کچھ بھی نہیں ہوا اس بات کو دس دن ہو گئے لیکن ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے آس پاس ہے تو یہ تھی میری سٹوری میرے لئے دعا کیجئے گا کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں اللہ حافظ بہت شکریہ آپ نے اپنے سٹوری ہم سے شیئر کی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے بہت جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں میری اور یوٹیوب فیاملی کی آپ کے لئے دھیروں دعائیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی سٹوریز پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولی گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں بیل آگن پریس کر کے آل کا نوٹیفکیشن آن کر لیں اس سے ہو گئی ہے کہ آپ میری ہورر سٹوریز فیاملی کا حصہ بن جائیں گے اپنا بہت خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا مجھے دے اجازت ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں اللہ حافظ